موسیقی 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 تو ان میں ہمیں اپنے حدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی تو اس لیے اس صورتحال میں بعض چیزیں جو ہیں وہ جو نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ فرطالعبابر نے کافی زور و شور سے مضمت کی ان کا کہنا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ایک آئینی اور قانونی طور پہ لیجٹمیٹ موف تھی اس کو کیوں کانٹرویرشل بنا رہی ہے پی ایم 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 اس کو کیوں کانٹرویرشل بنا رہے ہیں رانہ سناؤلہ یہ کس طرح کا بیان دیا ہے تو پیپلز پارٹی سے فرطالعبابر نے اس پورے بیان کو الموس مسترد کر دیا ہے اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کی مختلف بیانات ہیں اور کیونکہ پی ایم 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 کی اپنا ریلیشنشپ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بہت زیادہ تبدیل ہوتا رہا جب ان کو سب سے پہلے اپوائنٹ کیا گیا اگر ہم اس کے طرف آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرمی چیف کو ان کو لگائے گیا نومبر دوزار سولہ میں اور ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ صاحب کو بڑی سپورٹ بھی تھی اس وقت بھی ایک سنگل پیج کی گفتگو کی جاتی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس سارے ریلیشنشپ کے اندر تنخی آتی رہی اور اس کے بعد نواز شریف صاحب ناہل ہوتے ہیں سپریم کورٹ کا متفق کا فیصلہ آتا ہے اور in not so many words نواز شریف صاحب بظاہر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہر ان کے پورے سیٹ اپ کے نتیجے میں یہ سامنے آیا تھا سو اس کے بعد جو ہے ان کا ریلیشنشپ مکمل طور پر خراب ہو جاتا ہے اور اب وہ ایک بیڈ باجوہ فیز کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ فیز ابھی مزید بڑھتا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں جب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں اور election campaign کیلئے تیاری کرتے ہیں تو وہ خلائی مخلوق کا term کو introduce کرواتے ہیں اور اس وقت وہ کیا کہتے تھے ذرا یہ سوئی آپ کا مقابلہ میرا مقابلہ مسلمی نون کا مقابلہ ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ریلیشنشپ پھر اس میں تھوڑی Welcome back اب سے تھوڑی دیر پہلے نگرام وزیر آزم انوارل کاکر صاحب نے قوام متحدہ میں ایک تقریر کی ہے اس کے اندر جو پاکستان کا موقف ہے جس میں کشمیر سے متعلق اسلاموفوبیا سے متعلق پلسطین کی اوپر پاکستان کا کیا climate change جس سے پاکستان کو ایک بہت بڑا ایک ongoing battle کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے بتالک بات کی اور یہ یاد رکھئے کہ جو پوری تقریر ہو رہی ہیں خاص طور پر اس وقت global stage کے اوپر ایک نئی tension ہے بھارت کے اوپر سنگین الزامات بھی لگائے گئے ہیں پاکستان کی ریاست ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے اور آج اب لگتا ہے کہ کینیڈا اور دیگر ممالک بھی اس حوالے سے اپنا رد عمل دے رہے ہیں تو شاید پاکستان کے موقع کو کہیں نہ کہیں اب بین لقوامی نیرٹیف کی بھی تقویت ملنا شروع ہو جائے دکٹر ماری سلطان محسط موجود ہیں وزیراعظم صاحب کی تقریر کے حوالے سے ان کا شورٹ کومنٹ لیں گے اس کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے شباز صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے خاص طور پر جو اس وقت ایک context ہے that is very important بھارت اور کینیڈا کے بیچ میں اس وقت پتہ نہیں اس کو سرد جنگ کہیں یا آپ مجھے بہتر ایک term اس حوالے سے بتا سکتی ہیں اس context کے اندر ایک سپیچ بھی کی جاتی ہے یہ دورہ بھی کیا جاتا ہے اور پاکستان کے ہم دیکھ رہے کہ diplomatic missions بہت active بھی نظر آ رہے ہیں گزشتہ چند دنوں سے ہمیں دیکھیں پاکستان تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اندوستان پاکستان کے اندر دہشت کرتی کرتا رہا ہے اور جو اندوستان کو بے لگام آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہم امداد کی گئی ہے بلللہ اقوام دنیا کی طرف سے بلخصوص مغربی موالک کی طرف سے کشمیر کے معاملے تھے باقی معاملات تھے جیسے کی دوائن اکانت کرنے کا ایک چیز جو ہے سامنے دیکھنے میں نہ تر آئے تو اب جو چیز کھول کے سامنے نظر آ رہی ہو یہی ہے کہ جتنے بھی حقائط سے اندوستان کی دلللہ اقوامی دشت کرتے کے لحاظ سے دلنے پاہنے نومس کی پاملنی نہ کرنے کے لحاظ سے یا جس کو کہتے ہیں اوور سمارٹ بہیجر جو تھا وہ شاید بازے تو پہ باہر مکر گیا اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلی دیکھان سنا جا رہا ہے اس لی نہیں کیسے پاکستان کہہ رہے بلکہ اس لی کو اس کے دچھے بہت سریاک آئی اس وقت ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان جو ہے اپنا کیس پلیٹ تو کر رہا ہے لیکن مزید کیا کرنے کی گنجائش ہے آپ کی نزدیک لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں رہا ہے جیسے کلباشن یادیف کے کیسے تھا جیسے مختلف جو سکھ کلنگز ہیں جو ہندوستان میں پاکستان میں کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر بننے پاملی سطح کی اور پھر سے بھی بڑھ کے جو سکھ این امنمنٹ ایکٹ ہے یعنی کہ جو اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہندوستان میں ہو رہا ہے بالخصوص یہ کانونی تو اور پھر تمام حقوق لیے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی آواز ہے جو صرف نہ صرف ہندوستان کے لئے پھر آپ چیلنج کرنے کی جہاں جہاں ہی ہندو نظام کے یا ہندوستانی جو ہیں بینل اقوامی دنیا کے اندر موجود ہیں اور کل ہندوستان ان کی شہریت موطل کرتا ہے تو خلی کی بہت پڑا چیلنج بڑھ جائے گا جو جو گلوپل چیلنج کا ترورت ہو سکتا ہے ایسی صرف میں صرف حالی اس کے تحت ہی ہمیں کچھ کاروائی کرنا سہی بہت شکریہ ڈاکٹر ماری سلطان مائے ساتھ موجود تھیں وزیراعظم پاکستان جو کے ٹیکر وزیراعظم ہے ان کی سپیچ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اب تھوڑا ساگے بڑھتے ہیں شہباز شریف صاحب نے اسے تھوڑی در پہلے میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے دوبارہ اس بات کو ایمفیسائز کیا ہے کہ نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو ہی واپس آ رہے ہیں یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا وہاں پر کوئی ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں کسی میڈلیسٹن وقت سے ملاقات ہوئی ہے کوئی گلوبل وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی تانے بانے جا کے ملتے ہیں اس ملاقات کے اندر تو اس کی انہوں نے تردید کی ہے ایسی ملاقاتوں کی اس وقت تو کوئی تصدیق نہیں کرتا ہے تو بعد میں ماضی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کس وقت پہ کیا ڈیلز بروکر ہوئیں جیسے نواز صاحب کا اور شباز شریف صاحب کا وہ جو دس سالہ معاہدہ تھا وہ بھی بعد میں منظر عام پر آیا تھا تو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں خاور گھومن صاحب موجود ہیں فرید قریشی لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہے اگر پہلے لندن سے خبر لے لیں اور ان سے پوچھیں کہ وہاں پر کیا سنگن ہے فرید کیونکہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈپلوماتک میٹنگ کی تو شباز صاحب نے آج کہہ دیا کہ 21 تاریخ کو نواز صاحب واپس آئیں گے تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یا یہ تاریخ کہیں آگے پیچھے اس میں کوئی ردو بدل کی گنجائش ہے نہیں اس میں کوئی گنجائش تھی اور نواز صاحب اسی 21 اکتوبر کو ہی واپس جائیں گے شباز صاحب نے بڑا کٹیگوری کے لیے کلیر کر دی ہے اور جو ایک خبر چلی تھی کہ ان کی شاید یہاں پر کوئی میڈل اسٹرن اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات ہیں اس کی بھی انہیں تردید کی اور انہیں کہا کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں تھی صرف اسی ملاقات کے لیے انہیں ایشیوز پر بات چیت کرنے کے لیے نواز شریف کے حکم پر میں آیا تھا اور ان کی واپسی کے حوالے سے جو قانونی اور انتظامی معاملات ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا اور اس حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ کیے گئے ہیں اس ملاقات میں ان کی جو نون لیگ کی مرکزی قیادت تھی وہ سارے لوگ تقریباً موجود تھے جو لینڈر میں موجود ہیں اس وقت نواز شریف اسحاق دار شہباز شریف مریم نواز جاوید لطیف اور دیگر بھی جو ان کے اہم لوگ لینڈر میں موجود تھے وہ سارے اس ملاقات کے اندر موجود تھے کبھی تقریب ملاقات تھی جو آج تقریباً بارہ بجے شروع ہوئی اور ابھی اس وقت ختم ہوئی ہے ساڑھے چار بجے کے قریب اور اس کے بعد یہاں سے ابھی بھی شہباز شریف روانہ ہوئے ہیں مریم نواز بھی روانہ ہو چکی ہے اور ان کی واپسی کے حوالے سے فیصلہ ان کا حتمی ہے اور اس سے پہلے نواز شریف نے ملاقات کے دوران کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو دو ہزار سترہ میں اٹھارہ میں سازش کی گئی تھی ان کرداروں کو انہوں نے نام بھی لیئے کہ ان سب کا احتساب ہونا چاہیے پھر اس کے بعد یعنی فرید جو پرسوں ایک بیان دیا گیا اس کے اوپر تشویش تھی کہ غالباً شہباز صاحب اس بیان کے بعد گئے ہیں اور وہاں پر گفتگوز ہی بارے میں ہوگی اور شاید اس بیانی کے اوپر اثر انداز اس کو بدلنے کی بات کی جائے گی تو آج کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے نواز شریف صاحب کی طرف سے لگتا ہے ایسا تو نہیں ہے پھر جب الکرمیان نواز شریف کے آفس کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور اس میں بڑا واضح طور بھی یہ لکھا گیا کہ ان کے مطابق جو سازی شوئی تھی ایک نواز شریف کو ہٹانے کی اس میں جو کردار ملویس تھے انہوں نے نام بھی اس کے اندر لکھے نام مینشن کیے گئے جنہیں سابق آرمی چیف بھی شامل ہیں کہ جب تک ان لوگوں کا اعتصاب نہیں ہوگا نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ اس وقت تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا وہ بڑے کلیر ہیں اس معاملے میں اور شہباز شریف صاحب کی اپنی واپسی کے بارے میں کچھ پتا ہے یا بھی اوپن اینڈیڈ ہے کوئی ریٹرن ٹکٹ تو نہیں کٹوایا انہوں نے انہوں نے ایڈ نہیں بتائی لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ میں آئندہ چند روز کے اندر پاکستان واپس کے لئے جاؤں گا اور مریم بی بی بھی ساتھ ہوں گی یا بھی وہاں وہ رہیں گی کیا وہاں پہ چاٹ رہا ہے مریم شاید ایک ہفتے تک قیام کریں گی کیونکہ بیٹی کے ایڈمیشن کا معاملہ ہے جو ایڈنسٹی میں برمانے آئی ہیں مین تو ان کا یہ مقصد تھا لیکن اس ملاقات کے اندر بھی وہ شامل تھیں اور ان سیاسی ملاقاتوں کے اندر بھی وہ حصہ لیں گی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی رہی فرید خبر خبر ابھی جو سب سے پہلے یہ ایک نیرٹیف طوری ہماری طرف سے نہیں آیا یہ ان صحافیوں کی طرف سے آیا ہے جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ نون لیڈ کے قریب ہیں قریبی ہلکوں سو وہ کہتے تھے جی کہ شباز صاحب کو پیغام دے کر گجرہ والا کی تاریخ میں کے میٹنگ کے بعد اور دیگر کچھ مسالحت کے بعد بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب کو جو ان کی بڑی سخت پوزیشن ہے اس سے تھوڑا سا فلیکسیبیلٹی شو کرنے کی طرف مائل کیا جا سکے پر آج تو نہیں ہوا اس دیو دیکھیں بھگر ایک سیکنڈ جی فرید آپ کچھ آئٹ کرنا چاہتے ہیں جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ شباز شریف جب آئے تھے تو انہوں نے اس سوالے سے اس سوال پر کہا کہ میری گجرہ والا میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی میں گجرہ والا میں گیا ہی نہیں اچھا انہوں نے اس کی چلے میں یہ بھی ایسی میٹنگ کی تصدیق اور تردید تو خیر کیمرے پر شاید ہی کوئی کرے جی جی خابر صاحب دیکھیں ہماری بحیثیت پاکستانی جو ہے نا بڑے معصوم لوگ ہیں اور ہمارے سیاستدان تو پاکستانیوں کو اپنی عوام کو بہت زیادہ معصوم سمجھتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ کم اقل سمجھتے ہیں یا سیاسی طور پر ہمیں کوئی شدبد نہیں اور جو وہ کہیں گے وہ یہ مان لیں گے ایک ایک شخص کو کمر درد ہے لانگ ٹریول اس کے لیے منع ہے وہ آتے ہیں پاکستان اور ویڈن ٹوڈی فور آرز واپس ان کو بلا لیا جاتا ہے اور جس فر دے سیک اف میٹنگ بلایا جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں بنیادی طور پر اگر نون لی کی قیادت اور ان کی جو ویلنگ ڈیلنگز ہیں اس کی ایک تاریخ ہے وہ تو ساری سب کے سامنے ہے نائنٹیز کے اندر کسرہ کی پولٹیکس ہوئی اس کو بھی چلے چھوڑ لیں اس کے بعد پھر دوزار دوزار کا آپ نے ذکر کیا جب وہ سعودیہ کے ساتھ معایدہ کر کے لے جب انکار کیا تو وہاں سے ان کے انٹیلیجنس چیف کو آکے وہ لہرہ کے دکھانا پڑا جنابِ اللہ آپ نے یہ معایدہ کیا اس کے بعد ایک سازش کہہ رہے ہیں کہ جی فارمڈ آرمی چیف جنرل باجبار نے سازش کی دوزار سترہ اٹھارہ کے دوران اور ہماری سولہ سترہ کے دوران حکومت گرائی اس کے بعد پاکستان ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا اور اس کے بعد ہم جنابِ اللہ گر گئے پاکستان بیسیت ملک پی نیچے آ گیا اب دوزار انیس کے اندر ایک ایک extension ہوتی ہے اب تین دن سے ہم ان کے بیانات سننا ہے رانہ سنال کا بیان سن رہے ہیں محمد زبیر صاحب کا بیان سن رہے ہیں جبے لطیف صاحب کا بیان سن رہے ہیں کہ ہم نے ایک ڈیل کے تحت وہ ووٹ دیا تھا اس ڈیل کے بعد وہ مرجم صاحبہ کا آپ کو بتایا جی next question please اب یہ ہمیں کتنا کہ یہ اس پاکستانی قوم کو یا پاکستان کے اندر تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھ رہے ہیں والے ان کو بیتکو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے یہ جو بیانات ہیں ان کو as such لے لیں گے اور accept کر لیں گے خدارہ دوزار تئیس کے اندر ہے دنیا بہت آگے جا چکے ہوئی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کی پل پل کی recording ایک منٹ منٹ کی آپ کی جو بھی آپ بات کر رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں آپ کی بڑی language آپ کے چیرے کے تاثرات ہیں اس سے باتیں سمجھ آجاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے سارے لوگ بڑے سینئر جنرلس جو کہ ان کو اپنا سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ یہ جو ہے شہباز شریف صاحب چونکہ انہوں نے ہمیشہ ایک جنرلس سینئر انٹرام چلو نہیں لیتے اور کہتے ہیں ان کو تھرثلی ماسٹر کہ جب بھی کوئی تھرثلی مجھ جاتی ہے کوئی پانک موڈ میں چلے جاتے ہیں بڑے میاں صاحب وہ ہمیشہ لڑائی کے ماہر ہیں ہمیشہ انہوں نے لڑائی کی نائنٹیز کے اندر دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے انہوں نے لڑائی کی یہ پھر بانٹا ہوئے نا کام کے ایک نے لڑائی کرنی ہے تو ایک نے بانٹو کرنی ہے تو وہاں سے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ آپ ہیں وہ بچپن میں ہم وہ کہانی سنا کرتے تھے نا خزانے کی تلاش ہیرے کی تلاش سونے کی تلاش اب نون لیگ ہے کسی بیانیے کی تلاش میں سولہ مینے آپ نے حکومت کی حکومت کا کچھا چھٹھا عوام کے سامنے ہیں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے آج کال جو حالات ہیں تو بڑے میاں صاحب کو میرے خیال میں ان سے یہ پوچھنا چاہئے کہ بھئیہ یہ جو سولہ مینے آپ نے کیا یہ بگتنا کس نے ہے کیسے بگتنا ہے آپ کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں دوزار سترہ اٹھارہ دوزار سترہ اٹھارہ اس سے پہلے جو حکومت دوزار بائیس اپریل میں گئی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ ہمیں دوزار بائیس اپریل کا وہی ور واپس حکومت دے دیں اس وقت جو حالاتوں باقیات ہیں بنیادی اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے سامنے آپ نے کیا چورن کیا منجن بیچنا ہے وہ اب گلپ بند نہیں رہے یہ بات ہے کیونکہ یہ الیکشن تو ہر حال میں مہنگائی کی اوپر بجلی کے بلوں کے اوپر پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر اشیاء خورونوش کی قیمتوں کے اوپر ہونا ہے لوگ صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا کی اوپر اس مرتبہ ووٹ کریں گے ایک اور بات فرید کیا یہ جو گزشتہ روز ہم نے سنا جعوید لطیف صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب صرف آ کر مدار پاکستان کے اوپر تقریر کریں گے یہ جو ریلی ہے ایئرپورٹ پر استقبال اور یہ جو یہ سارے معاملات ہیں ایسا نہیں ہوگا جعوید لطیف صاحب اگر یہ بات کریں تو ہم اس کو ازیوم کرتے ہیں کہ یہ بالکل نواز شریف صاحب کے قریب ترین حلکے کی طرف سے یہ پوائنٹ آف یو ہے کیا اس پہ نون لیگ کے اندر بھی تھوڑی سی مخالفت تھی کہ یہ شاید ٹی وی پہ آکے بات کرنے نہیں چاہیے تھی کیا ابھی بھی اس گراتیجی وہی ہے یا اس میں تبدیلی ہے نہیں وہ لاہور ائرپورٹ پہ ہی استقبال کیا جائے گا اس کے بعد جلسہ ہوگا منارے پاکستان پہ یہ شہباز شریف نے بھی بولا ہے اور نون لیگ کی جو یہاں پہ قیادت مجیدہ انہوں نے بڑا واضح طور پر کہ جعوید لیتیب نے یہ بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ شادیوں کا سیزن ہے لوگ بیزی ہوں گے اسے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ڈسرب نہ ہو اور ہم منارے پاکستان بھی جلسہ کرے ہیں لیکن باقی جو انہوں لیگ کی قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ لاہور ائرپورٹ کے اوپر استقبال کیا جائے اور اس کے بعد جلسہ جو منارے پاکستان بھی کیا جائے لیکن مسئلہ تو یہ نا کہ شہباز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں پچھلی مرتبہ بھی وہ ویٹ کرتے رہ گئے وہ نہیں پہنچے تھے ائرپورٹ تو میرے خالص میں شہباز شریف صاحب کی کیا منچہ وہ کس طرف کھڑے ہیں یہ بڑا امپورٹن سوال میں نے خیال ہے اب حالات بہت مختلف ہیں 2018 میں جب نواز شریف گئے تھے تو اس وقت حالات بڑے مختلف تھے تو اب مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف بھی چاہتے ہیں جب لوگ ملتے ہیں بات چیت کر رہے ہیں وہ سنگر کیا وہ الیکشن موٹ کے اندر نون لی داخل ہونے لگی ہے بلکل نون لی کی جو پاکستان سے مختلف علاقوں سے قیادت ہے وہ لوگ مسلسل آ رہے ہیں نواز شریف سے ملکاتیں کر رہے ہیں اور تیاریاں ان کی طرف سے جاری ہیں اب جب نواز شریف پاکستان واپس چلے جائیں گے تو پھر الیکشن کے ماحول میں مزید گرمی دیکھنے میں آئے گی اور وہ نظر آئے گا کہ نواز شریف واپس آئے ہیں اور پاکستان میں ماحول پیدا ہو رہا ہے اس طوران غابر صاحب یہ جو نئے نیپ کے معاملات کھل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اکیس تاریخ کے حوالے سے بلکل اب یہ اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے اس پر بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اکیس تاریخ کو آرہے ہیں نواز شریف میں کہتے ہیں اکیس تاریخ ابھی بہت دور ہے اور میری اطلاعات کے مطابق یہ جو خاص طور پر فائر فائٹنگ کے لیے محترم شواز شریف صاحب بھاگے بھاگے گئے وہی ساری چیزیں ہیں جو ہے محترم نواز شریف صاحب پاکستان میں آنے سے پہلے بہت سارے معاملات کے اوپر ایک گارنٹی چاہتے ہیں ان کی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں جو کہ واضح طور پر نظر آئے وہ بجائے سیٹلمنٹ کے معاملات سارے جو ہے الٹے جا رہے ہیں آپ تک کہنا آپ کی کیسز کھل گئے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے جو مرضی کر لیں ملک کے اندر ظاہر بہت آئین اور قانون ہیں آپ کانونٹ ہیں آپ ایک ایفیڈیوٹ دے کے گئے تھے اس کے اندر آپ چیزیں لکھے گئے تھے میں جہاں سے علاج کرواؤں گا جو میڈیکل ٹیسٹ کرواؤں گا وہ ساری کی ساری رپورٹس میں جمع کرواؤں گا ہائی کمیشن اور متعلقہ عدالت کو بھی جب واپس آئیں گے تو پھر ظاہر بہت لوگ آپ سے وہ ساری کی ساری چیزیں مانگے گئے اصل خبر یہ ہے کہ وہ جو گیرنٹی ہے جو کہ کچھ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اور یہ خبریں چلوارہے ہیں جنابی اللہ ساری چیزیں تیہ ہیں ہم حکومت میں آ رہے ہیں اور ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہاں سے ان کو جو خبر دے کے بجوائی گئی ہے وہ یہ ہے جنابی اللہ الیکشن ہوں گے جو جیتے گا وہ اس کو جیت ایکسپٹ کرنی پڑے گی جو ہارے گا اس کو ہار ایکسپٹ کرنا پڑے گی تو یہ جو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی آپ کے گھلے کے اندر ہم ہار ڈال دیں کہ جنابی اللہ اب بجائے آپ ائرپورٹ سے منارہ پاکستان نہ جائیں سیدھا پرائیم سر آفیس جائیں تو ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ آن گراؤنڈ ساری چیزیں بلکل کنٹرول میں نہیں ہیں ان کے اپنے سرویز مختلف جگون سے انہوں سروی کروائے ہیں اور آج کل آپ کو پتا سروی رپورٹس بہت کم آ رہی ہیں الیکشن سے پہلے سروی رپورٹس آیا کرتی تھی اب سروی رپورٹس یہ نہیں آ رہی ہیں اس کی بڑی واضح سی وجہ ہے اور ان کو پتا ہے اب یہ کیا یہ ایک اور ڈیل لینے میں کامیاب ہو جائیں گے مجھے نہیں لگتا کیسے آپ ان کو آندہ کو ڈیل لیں گے اس طوران ہم یہ دکھانا بھی چاہتے ہیں اپنے ٹیلیویشن سکرینز پہ جو باجبہ صاحب کے حوالے سے لیٹس بیان آیا رانہ سناؤلہ صاحب کا اب اس میں بھی دو رائے ہیں کیونکہ پی ایم ایل این کا ایک ونگ جو اس وقت یہ تیہ کر رہا ہے کہ اگلے بیانیے میں ہم نے اٹیک کرنا ہے جو سابق اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پر کچھ شخصیات کو اداروں سے الہدہ کر کے تو وہ تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب مریب نواز صاحبہ جو ان کے ادگد کچھ اور قریبی لوگ ہیں لیکن شہباز صاحب کی سوچ اس سے بالکل مختلف ہے بلکہ شہباز صاحب تو دورانے اپنی حکومت دورانے آپوزیشن اور اپنی آخری تقریر میں جاتے جاتے بھی باجبہ صاحب کا شکریہ ادا کر کے گئے پی ایم ایل این کے لیے یہ کچھ مختلف روپ ہیں جنرل باجبہ کے ایک گوڈ باجبہ روپ ہے ایک بیڈ باجبہ روپ ہے تو پی ایم ایل این کا ایک ونگ جو کہ کہتا ہے کہ باجبہ صاحب ان تمام مسائل کی ذمہ دار ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور جو دوسرا ونگ یہ کہتا ہے کہ ان تمام مسائل کے شکار جو وہ ہوئے ہیں وہ باجبہ صاحب کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں حضرت سنوی جو باہر سے جو انداد آئی دوست ممالک سے اور زمانے میں سباس الار جنرل باجبہ تھے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل کمر جوید باجبہ صاحب یہ ساغات آپ ہی کی تھی ہوئی ہے آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا مجم ہے جوید باجبہ صاحب آپ نے ہماری اچھی بلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور بلک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھیم چڑھایا سباس الار جنرل باجبہ تھے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری حکومت اٹھائیس نومیمبر کے بعد چروعی اس سے پہلے لادلے کے سرپرست موجود تھے سباس الار جنرل باجبہ تھے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیران کو چلتا کرتے ہیں کون پیچھے ان کے اس کے پیچھے جنرل باجبہ اور جنرل فیض سباس الار جنرل باجبہ تھے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں درواسی صاحب کو سباس الار جنرل باجبہ تھے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کس کی بات مانے شباس صاحب کی یا باقیوں کی کنفیوجن ہے نا نظر نہیں آ رہی کس آخری حتمی ورجن کس کا ہے دیکھیں شباس شلیف صاحب جب دوبارہ باجبہ کے گئے ہیں وہ یہ بتانے گے کہ پاجی معاملات مزید خراب مت کریں اگر کوئی ہماری بات بن رہی ہے گیم ہماری چلنی ہے تو اس کو چلنے دیں کیونکہ دیکھیں ایک بڑی کومن سینس والی بات ہے کہ جنرل باجبہ صاحب ایک کا جنرل کا نام لے کے چاہ رہے ہیں کہ ان کا جا آپ نے کرنا ہے اب دوزار سترہ اٹھارہ کے دوران فرض کر رہے ہیں ان کی بات مان لی جائے کہ ایک سازش ہوئی اس سازش کو جو سپروائز کیا جنرل باجبہ نے اور آن گرونڈ جو ہے اس کی ایکسیگیوشن کی جو ہے نیچے جنرل جو فیض نے یہی بات سمجھا رہی ہے اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے تو کیا اس لکھ جو ہے وہ ساری کی ساری فیصلہ سازی فرض کرو یہ دو ہی شخص کر رہے تھے مہا پہ ملٹری از ان انسٹیوشن رہی خیال میں یہ باتیں ہیں صرف یہ وہی میں نے ارز کیا کہ بیانیے کی تلاش میں ہیں پہلے ووڈ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ ایکو کیا definitely اسے اچھی حاصی پارٹی کو اس سے پھر پیچھے اٹھ گئے تو پھر لوگ اس طرح کے بیانیے پہ کوئی نہیں چلے گا اب جو میرے خیال میں فرید سے پوچھنا چاہئے کہ فرید وہاں پہ کوئی بندہ سوال نہیں ان سے کر رہا کہ جناب اعلیٰ ان سے محترم شباز جو آپ کے سوال کو ری فریز کروں کہ وہاں پہ کیا فرید اس بات کا اندازہ ہے کہ اس طرح کے بیانیے کی اس وقت پذیرائی پاکستان میں نہیں ہے بلکہ جو مہنگائی ہے بل ہے بجلی ہے یہ کلوں کے کوئی یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ کیا بیانیہ ورک اور نوٹ یہ متعدد بار سوال پوچھا گیا ہیں پاکستان کے اندر جو غربت بے روزگاری ہے جو مسائل ہیں ان پر اگر بات نہیں کریں گے تو ان کے لیے واپس جا کرنا بڑا مشکل بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے خاور گومن صاحب لندن سے بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے جو چھوٹا بچہ ہے اممار فاروق اس کا جو انتقال ہوا اس کے ایڈ گٹ جو غلیز کانسپیرسی تھیوریز بنائی گی اس کو سیاسی طور پر جیسے استعمال کیا جا رہا ہے اس پورے ایک اوپر بات کریں گے بریک کے بعد اس پر میرا ٹیک کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں ہمارے ساتھ رہے تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں میا عباد فاروق ان کے آٹھ سالہ بیٹے اماد امار فاروق کی انتقال نے اس پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے جب اس بچے کا جنازہ ہو رہا تھا جب وہ بیمار تھا ہر آنکھ کل اشکبار تھی جب اس کا لہت میں اتارا جا رہا تھا جست خاکی اس پورے معاملے کی ٹائم لائن ہے کیا کیونکہ اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں سب سے پہلے تم شروع کریں گے دس مئی سے جب اس کے والد کو انتقال سے پہلے گرفتار کر لیا گیا بچے کے امیاب آت پاروک جو پی ٹی آئی لاہور نے ٹویٹ کیا کہ ان کو گرفتار کر کے نامالو مقام پر لے جایا گیا اس کے بعد یہ ماملہ یہی نہیں رکا ان کو گرفتار کرنے کے بعد بھی ان کی جو والدہ ہیں اور جو ان کی بیوی ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص گرفتار کر رہی ہے تو اس کی ماں اور اس کی بیوی کو گرفتار کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے جب اس کے بعد جب انہوں نے ہمارے گھر میں بار بار پولیس بار بار آئی ہے تنگ کی ہے ہمیں مجھے ریسٹ کر کے لے گئی ہے میری ساس ہے ان کو ساتھ لے کے گئی تو اس دوران بچے گھر میں تھے میرے چاروں بچے گھر میں رہے ایک چھوٹا ڈائی سال کا بچہ ہے وہ بغیر دو اس کی ماں کو اس کے سامنے گرفتار کیا گیا اور بچے نے گہرہ سد مالے لیا اس کا تایا کہتا ہے کہ وہ سکول جاتا تھا تو وہاں پہ پیپر کے